بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو گزشتہ ویڈیو میں حمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا نقشہ کھینچا تھا کہ کس طرح سے نبی پاک پر اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا عظیم منصب عطا فرمایا جو منصب عطا ہونے کے بعد آپ کا راحت اور آرام ختم ہو کر رہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مسائب کے پہاڑ ٹوٹے ان کا ہم تذکرہ کر رہے تھے یاد رہے کہ نبوت کا ابتدائی دور نبی قریم کی سیرت میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم نبوت کے ابتدائی دور کی بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلمہ حق کی دعوت دینے پر کن مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ساتھ میں حبشا کی حجرت کا نقشہ بھی کھینچا جائے گا کہ کس طرح آپ کا ساتھ دینے والوں کو قریش مکہ کے مسائب سے مجبور ہو کر حجرت کرنا پڑی یہ ویڈیو دیکھ اور سن کر ایمان بالوں کا دل کام پٹھے گا کہ کس طرح ہمارے پیارے آقا کو اس دین کی خاطر ستایا گیا جس کی آج ہمیں قدر نہیں ہے مکمل ویڈیو دیکھ کر آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا دوستو واقعہ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل زمہ وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے پیارے دوستو بات ہو رہی تھی نبوت کے ابتدائے دور کی تو یاد رہے کہ سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے کیا تھا اور کفار سے آپ کی مخالفت کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے ہی سے ہوا تھا جس کا ذکر گزشتہ ویڈیو میں ہو چکا ہے اس بارے میں قرآن پاک کی آیات یوں تذکرہ ہے ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس منا پر کہ وہ اپنے آپ کو بینیاز دیکھتا ہے حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقویٰ کی تلقین کرتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور مو موڑتا ہو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹھی اور خطاکار ہے وہ بلالے اپنے حامیوں کی ٹولی کو ہم بھی فرشتوں کو بلا لیں گے ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو دوستو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک عدوت اور عداوت ہو گئی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے جاتا اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا غلط باتیں کر کے اس شخص کی بات کو سننے سے روک دیتا دراصل نبی قریم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے ہی یہی تھا جبکہ قریش نے اسے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی حج کے دنوں بھی ابو لہب نبی قریم کو جھٹلانے کے لیے بازاروں اور اجتماعت میں آپ کے پیچھے لگا رہتا جیسا کہ تارک بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جھٹلانے پر ہی اکتفاہ نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خونہ لدھ ہو جاتی بازت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں اطبع اور اطبع کی شادی رسول اللہ کی دو صاحب زادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام قلسوم سے کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا توحید کی تبلیغ کی تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دے چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی اس طرح جب نبیہ قریم کے دوسرے صاحب زادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ عبدر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں ابو لہب کی بیویوں میں جمیل بھی رسول اللہ کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہ تھی اس کا نام ارواتا جو حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رات کو کانٹھے بچھا دیا کرتی تھی بہت بدزبان تھی فساد برپا کرنے والی تھی قرآن میں اسے حملات الخطب یعنی لکڑی ڈھونڈنے والی کا لکب دیا گیا جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کی شوہر کی مضمت قرآن میں نازل ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے اس کی مٹھی میں پتھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگ کھڑی ہوئی تو اللہ تعالی نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ کو دیکھ نہ سکی البتہ ابو بکر صدیق اسے نظر آ رہے تھے اس نے پوچھا ابو بکر تمہارا ساتھی کدھر ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجت کرتا ہے اللہ کی قسم اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے موں پر ماروں گی امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حکارت سے چھوڑ دیا اس کے بعد وہ واپس چلی گئی سیدنا ابو بکر صدیق نے ارز کیا اے اللہ کے رسول کہ اس نے آپ کو دیکھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی بہرحال دوستو نبی قریم اپنی تبلیغ میرا گے رہے مجموعوں اور محفلوں میں پہنچ کر اسلام کا پیغام دیتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی آیات پڑھتے اور سابقہ رسولوں نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام لوگوں کو سناتے آپ فرماتے اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کے سامنے کھل لم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی چنانچہ آپ دن دہارے لوگوں کے سامنے کعبے کے سہن میں نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی چلی گئی قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ حج کا موسم آ گیا قفار حاجیوں کے سلسلے میں اتنے پریشان ہو گئے چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے والا آدمی تھا اس نے کہا دیکھو حج کا موسم آ گیا اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں لہٰذا کوئی ایک رائتہ کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے لوگوں نے کہا تب پھر آپ ہی بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس نے کہا نہیں بلکہ تم کہو میں سنوں گا لوگوں نے کہا اچھا تو ہم ان سے کہیں گے یہ قاہن ہے یہ سن کر ولید بن مغیرہ نے جواب دیا وہ قاہن نہیں ہے ہم نے قاہنوں کو دیکھا ہے اس میں نائم جیسی گنگو نہ ہٹ ہے نہ تک بندی تب ان لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ پاگل ہے ولید بن مغیرہ نے جواب دیا وہ پاگل بھی نہیں ہے ہم لوگ پاگلپن کو بھی پہچانتے ہیں اس میں نہ پاگلوں کیسی گھٹن ہے نہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ بہکی بہکی باتیں لوگوں نے کہا تب پھر ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے ولید بن مغیرہ بولا وہ شاعر بھی نہیں ہے ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں وہ شاعر نہیں ہے وہ بولے اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے ولید بن مغیرہ نے کہا جادوگر بھی نہیں ہے ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھیں ہیں اس میں ان جیسی جھاڑ پھونک ہے نہ کیرابندی اس نے کہا آخر ہم ان سے کیا کہیں کیا بتائیں یہ کون ہے اس نے کہا اللہ کی قسم اس کی بات میں مٹھاس ہے تازگی ہے اس کی جڑ پائیدار اور شاخ پھلدار تم جو بھی کہو گے واضح ہو جائے گا کہ تم نے چھوٹ کہا ہے ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم کہہ دو کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی باتوں میں جادو ہے اور اس کے ذریعے سے باپ بیٹے اور بھائی بھائی میں بیاں بیوی میں آدمی اور اس کے خاندان میں لڑائی کروا دیتا ہے پھوٹ ٹلوا دیتا ہے چنانچہ یہ بات تیہ کر کے وہ لوگ وہاں سے اٹھے اب انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہوں میں بیٹھنا شروع کر دیا اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے انہیں ڈراتے اور کہتے تم لوگ اس شخص کے جال میں نہ جانا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور آپ کی باتیں سننے سے پہلے ہی بچ کر رہنے کی ٹھان لی اس کے بعد جب حج کی ندا کے دن آئے تب نبی قریم نے حاجیوں کے مجموعوں میں ان کے دیروں پر جانا شروع کیا جا کر انہیں سلام کی طرف بلانا شروع کیا آپ فرمانے لگے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے ادھر ابو لہب کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا آپ کو جھٹلاتا جاتا تکلیف بھی پہنچاتا اس طرح جب اس حج کے حاجی واپس لوٹے تو پورے عرب میں نبی قریم کا چرچہ ہو گیا قرآن مجید کی سورہ متصر کی آیات گیارہ سے چھبیس میں اس واقعے کی طرف یوں نشاندہ ہی کی گئی ہے چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلہ پیدا کیا بہت سا مال اسے دیا اس کے ساتھ ساتھ خاضر رہنے والے بیٹے دیئے اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی پھر وہ تمہ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا ہرگز نہیں وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے میں تو اسے بہت جلدے کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو رب کی مار اس پر اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی ہاں رب کی مار اس پر اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا پھر پیشانی سکیڑی اور مو بنایا پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا آخر کار پولا یہ کچھ بھی نہیں مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ تو ایک انسانی کلام ہے بہت جلد میں اسے دوزخ میں پھینک دوں گا البتہ دوستو اسلام کی اشاعت بڑھ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ سید قریش کا ظلم و ستم بھی شدید سے شدید درخوتا جا رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلص صحابی ارکم بن ابی ارکم کے گھر میں تبلیغ کا کام کرنے لگے یعنی وہ گھر آپ کی تبلیغ کا مرکز تہرا مسلمانوں کا اسلامی تحریک اس سے سب سے پہلے مرکز دار ارکم کا علم تھا چنانچہ کوئی اجنبی شخص مسلمان ہونے کے لیے آتا تو اہل اسلام اسے بھی دار ارکم پہنچا دیا کرتے قریش کی سختیاں اور خالات جب ناقابل برداشت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا لہٰذا تم حبشہ کی طرف حجرت کر جاؤ اس ہدایت کے مطابق رجب پانچ نبوت میں صحابہ اکرام کے پہلے کافلے نے حجرت کی اس میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھیں اور ان کے امیر سیدنا عثمان بن افان تھے ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رکیہ تھی یہ نبی خریم کی صاحبزادی تھی اور سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوت کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں حجرت کی تھی یہ لوگ رات کی تاریخی میں خاموشی سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع بحر احمر کی بندر کا شیبہ کا روح کیا خوش قسمتی سے وہاں دو تجارتی جہاز موجود تھے یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے ادھر قریش کو ان کی روانکی کا علم ہوا تو مارے غیز و قضب کے ان کا برا حول ہو گیا فوراں آدمی دوڑانے گئے کہ ان حضرات کو پکڑا جا سکے اور خوب سزا دی جا سکے یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں لیکن ان کے ساحل تک پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا جو گئے تھے لہٰذا یہ لوگ ساحل سے نامراد واپس آ گئے دوستو کہا جاتا ہے اس حجرت کے کوئی دو مہ بعد رمضان پانچ نب نبیوی میں ایک روز نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے اس وقت وہاں قریش کے بہت سارے لوگ موجود تھے ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی ایسا نفیس کلام انہوں نے پہلے کبھی نہیں سونا تھا اب جہاں ان کے کانوں میں گونجا تو وہ بے خود ہو گئے دم بخود ہو کر سنتے رہے اس طرح خاموش اور ساکد ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا ہوش بھی نہ رہا بلکہ سورہ کے آخر میں جب ڈان ٹپٹ والی آیات آئیں تو دل کے کانپ گئے ہوش اڑ گئے اور جو ہی آپ کا یہ حکم سنایا یعنی اللہ کے لئے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے کسی کو اس حکم ربانی سے سرطابی کا خیال نہ رہا جیسا کہ امام بخاری نے سیدن عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی قریب نے سورہ نجم پڑھی تھی پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی کیلئے اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے بعد میں میں نے دیکھا وہ خالت کفر میں مارا گیا یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے دن مارا گیا گویا اس وقت جتنے لوگ تھے ان میں سے بس ایک امیہ بن خلف ایسا تھا جس نے مکمل طور پر سجدہ نہیں کیا البتہ ایک مٹھی میں کنکرییاں لے کر پیشانی تک لے گیا اس نے سجدہ کرنے والوں کا صرف اس حد تک ساتھ دیا اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچ گئی یعنی تمام قریش کے سجدہ کرنے کی خبر اس پر مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے وہ سب خوشی خوشی ماہ شوال میں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے لیکن جب مکہ کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ ایک دن سے بھی کم وقت کی مسافت باقی رہ گئی تب انہیں اصل بات کا پتا چلا اس پر کچھ لوگ تو وہیں سے واپس حبشہ جلے گئے اور کچھ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ گئے اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کر دیا اس کا انہیں بہت پچتاوہ تھا دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی بہت اچھا سالوک کر رہا تھا اس کی انہیں جلن اور کڑھن تھی اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ دوبارہ حبشہ حجرت کر جاؤ چنانچہ اس مرتبہ بیاسی یا ترہاسی مرد اور اٹھارہ یا انیس عورتوں نے حجرت کی اور ظاہر ہے یہ حجرت پہلی حجرت کی نسبت زیادہ مشکل تھی کیونکہ اب قریش چکن نے تھے مسلمانوں کی نقل و حرکت پر ان کی نظر تھی یہ اور بات ہے کہ مسلمان ان سے زیادہ چکن نے باہیمت اور تھوس قدم اٹھانے والے ثابت ہوئے اور ان کی تمام تر پکڑ دھکڑ کے باوجود حبشہ کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے دوستوں کہا جاتا ہے کہ اس حجرت سے قریش کے گھر گھر میں قہرہ مچ گیا کیونکہ قریش کے بڑے چھوٹے خاندان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شاہ ملنا ہو کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن ابو جہل کی بھائی سلمہ بن حشام اس کے چچازاد بھائی اس کے چچازاد بہن ابو سفیان کی بیٹی اتبا کے بیٹے اور ہند جگرخور کے سگے بھائی ابو خزیفہ سحیل بن عمرو کی بیٹی سحیلا اسمان بن نفان ان کی اہلیہ بنت رسول زبیر بن عوام مسعب بن عمیر عبد الرحمن بن عوف ابو سلمہ مقزومی اسمان بن مزمون جعفر بن عبی طالب اور ان کی زوجہ اسمان بن عمیس وغیرہ دوستو اس رہاں قریب قریب تمام سردارانِ قریش اور مشہور دشمنانہ نے اسلام کے جگرگوشے دین کی خاطر گھر بھار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے اس لئے کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو قریش پر یہ بات بہت گرہ گزری کہ مسلمان ان سے بچ کر ایسی جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہیں چنانچہ انہوں نے ان حضرات کی واپسی کا منصوبہ تیار کیا عمرو بناس اور عبداللہ بن ربیہ کو حبشہ بھیجا اور یہ دونوں اس وقت مشرک تھے جب انہوں نے حبشہ پہنچ کر منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں تحفے تہائف دیئے پھر با اثر انداز میں دلیل دے کر اپنی آمد کا مقصد بتایا انہوں نے ان کے ساتھ دینے کا بادہ کیا اور اس کے بعد یہ دونوں نچاشی کے پاس آئے اسے بھی تہائف پیش کیے پھر اصل مقصد کی بات شروع کی انہوں نے کہا اے بادشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ بھاگائے ہیں انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی شامل نہیں ہوئے بلکہ ایک نیا دین اجاد کیا ہے اس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے بڑوں یعنی آپ کے والدین چچاؤں اور ان کے قبیلوں کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں کیونکہ وہ لوگ ان پر نگران ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں جب ان کی یہ بات پوری ہو گئی تو منصوبے کے مطابق پادریوں نے بھی ان کی تائب کی ہاں میں ہاں ملائی نجاشی نے ان کی بات بہت غور سے سنی لیکن سوچے سمجھے اور دیکھے بھالے بغیر فیصلہ نہیں کیا اس نے سوچا دوسرے فریق کی بات سنی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں تب ہی حق واضح ہو سکے گا چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلالیا اور ان سے پوچھا کہ کیسا دین ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اپنی قوم سے الگ ہو گئے لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوتے ہو نہ ان ملتوں میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے اس کے جواب میں سیدنا جعفر بن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بادشاہ ہم جاہلیت والی قوم تھے بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے برائیاں کرتے تھے قرابتداروں سے ناتا توڑتے پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ ہمارے کمزور کو کھا جاتا ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا ہم پہلے سے اس کے عالی نصب سچائی امانت اور پاک دامنی کو اچھی طرح سے جانتے تھے اس نے ہمیں اللہ تعالی کی طرف بلائیا اور ہم اسے ایک مانے اور اس کی عبادت کریں اور اس کے سوا ہمارا باپ دادا جن بتوں اور پتھروں کو پوچھتے رہے انہیں چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچ بولنا امانت ادا کرنے قرابت جوڑنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے حرامکاری اور خونریزی سے باز رہنے کا حکم دیا بے ہیائی کے کاموں سے جھوٹ بولنے سے یتیم کا مال کھانے سے اور پاک نامن عورتوں پر جھوٹی تحمت لگانے سے منع کیا اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس نے ہمیں نماز اور زکات اور روزے کا حکم دیا پیارے دوستو اس موقع پر سیدنا جعفر نے اسلام کے اور بہت سے اخکام گنوائے اور کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اس پر ایمان لائے اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی اطاعت کی چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا اور جو چیزیں اس نے حلال بتائیں انہیں حلال مانا بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اس نے ہم پر ظلم و ستام کا بازار گرم کر دیا ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزائیں دو چار کی تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کے طرف لوٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و تشدد کیا سمی ہم پر تنگ کی اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے تو ہم نے آپ نے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنے کو پسند کیا اور آپ سے اے بادشاہ یہ امید کی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا سیدنا جعفر کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ اس پر سیدنا جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑی تر ہو گئی اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیح فطر ہو گئے پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسی علیہ السلام لے کر آئے دونوں ایک ہی تاکہ شما سے نکلے ہوئے ہیں اس کے بعد اس نے قریش کے دونوں نمائندوں سے مخاطب ہو کر کہا تم لوگ چلے جاؤ اللہ کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ دوسرے دن عمرو بن آس نے خطرناک تدبیر اختیار کی نجاشی سے دا کر کہا اے بادشاہ یہ لوگ عیسی علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی غلط بات کہتے ہیں اس پر نجاشی نے پھر مسلمان کو بلوایا اور سیدنا عیسی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا سیدنا جعفر نے فرمایا ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے قماری پاقدامن مریم علیہ السلام کی طرف الہاق کیا تھا اس پر نجاشی نے زمین سے تنکہ اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا اس میں عیسی علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے چنانچہ تم لوگ میرے اس ملک میں آمن اور چین سے رہو تمہیں جو گالی دے گا اس پر تابان لگایا جائے گا مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی میں کوارہ نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی کو ستایا جائے اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحائف واپس کیے جائیں چنانچہ یہ دونوں صاحبان مو لٹکائے واپس مکہ لوٹائے اور وہاں مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائیوں کے ساتھ قیام کیا پیارے دوستو کہتے ہیں کہ جب قریش کے نمائندوں کو حبشہ سے مایوس ہو کر واپس ہونا پڑا تو اس بات کا قریش کے سرداروں کو اور زیادہ صدمہ ہوا اور وہ اور بھی زیادہ غصے میں سخبہ ہو گئے اور یوں انہوں نے مکہ میں موجود مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مظالم کا سلسلہ اور زیادہ تیز کر دیا قریش کے ان مظالم کا سلسلہ کافی لمبا ہے جس میں اسے چیدہ چیدہ حالات و واقعات ہم نے اپنے ناظرین کے لیے بیان کیے اور آئندہ ویڈیو میں انہی مظالم سے متعلق بات ہوگی اس لئے آئندہ کی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھئے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زمہ وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی وزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن پر وقت ملتا رہے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین